اسلام علیکم ویورس میں محمد افان شیخ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں فیس 3 جی ایف ایس ویلاس میں آئے وہاں ہوں اور یہ بسیکلی جی ایف ایس کا ہی ایک فیس ہے اور فیس 3 اس کو نام رکھا گیا اور یہاں پر جو ہے بہت زبردست چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ جو کمرشل ان کی ازمی ہیں یہاں پر یہ لوگ لانچ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے اس وقت ایم آر آر الیکٹرونک زون کا جو ہے اس وقت یہاں پر جو ہے وہ بورڈ لگ ہوا ہے اور اس کے آگے اگر میں آپ کو دکھاؤں اگر آپ کو نظر نہیں آرہا تو میں بتا دیتا ہوں ایم آر آر اس کو آئی شاپنگ زون بنا ہوا ہے اور یہ جی ایف ایس کا اس وقت یہ گارڈن ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں اور یہاں پر اس وقت میرے اپوزٹ اگر آپ دیکھیں گے سارا گلشن کازم ہے اور اس گلشن کازم کے بالکل اپوزٹ ہی آپ کو گارڈن نظر آتا ہے یہاں پر فیملی جو ہے یہاں پر جو ہے سیکٹر کی دوسری ایڈرز ایریاز کی ہیں وہ بھی آکے انجوائے کرتی ہیں اور یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مین روڈ پر جی ایف ایس بیلڈرز این ڈیولوپر کا آفیس بکنگ آفیس آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ پورا جی ایف ایس کا بکنگ آفیس جو ہے یہاں پر ان کے جو ہے وہ پروجیکٹ مینجر وغیرہ اور یہاں پر ان کا اسٹارمنٹ کا سسٹم اور دوسری چیزیں یہاں پر اس وقت چلتی ہیں تو میرے ساتھ اس وقت جو ہے ہم گیٹ پہ کھڑے میں اور یہاں پر ریگل مارکٹ کوئی آ رہی ہے اور میر کرتے ہیں وہ ہمیں سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو فان بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ نے ہمارے پروجیکٹس پہ آکے انفارمیشن لی بیسیکلی جی ایف ایس کی ایک لیگیسی رہی ہے کہ جی ایف ایس اپنے ہر قسم کے کلائنٹ کو لے کے چلتا ہے اور ماشاءاللہ جی ایف ایس کا جو نام ہے جتنے سارے پروجیکٹس ہیں الحمدللہ سمب الحمدللہ کے سارے کے سارے پروجیکٹس ہم نے پبلک کو ڈیلیور کیے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی اسی ہم جذبے کے ساتھ کام کرتے رہیں گے ابھی ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ لاؤنج کیا ہے جس کا نام ہے ہمارا نیو ریگل الیکٹرونک مارکٹ جو کہ یہ مین دو سو فٹ روڈ یہاں سے چل رہا ہے اور ناٹ ٹاؤن ویلاس کے بہترین لوکیشن پہ ناٹ ٹاؤن ویلاس کے گیٹ کے بلکل برابر میں یہ سائٹ ہے جس میں ہم دے رہے ہیں صرف شاپس ہماری چھوٹے سے چھوٹی جو شاپس ہے وہ پچاس سکوائر فٹ سے شروع ہو رہی ہے جس کی ٹوٹل اماؤنٹ ہے آٹھ لاکھ روپے اور یہ کتنا سکوائر فٹ بن گیا یہ پچاس سکوائر فٹ کی ہم شاپ دے رہے ہیں صرف اور صرف آٹھ لاکھ روپے میں وہ بھی ہمارا ایم ہے اور جس طرح سے جی ایف ایس کی لیگیسی ہے تو انشاءاللہ وہ ہم دو سال میں پوزیشن اپنا ہینڈ آور کریں گے آپ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دکان بک کر رہے ہیں آپ انسٹالمنٹ دیتے رہے ہیں اور دو سال کے بعد ہی جب تک آپ کی آدھی اماؤنٹ بھی پوری نہیں ہوئی ہوگی تب تک یہ آپ کو پزیشن مل چکا ہوگا اور آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ماجی بھائی آپ کی بات کٹوں گا یہ جو ایریہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اسی ایریہ کے اندر ہی کیا کہتے ہیں آپ کی ریگل مارکٹ آ رہی ہے یہ مین دو سو فٹ روڈ ہے یہ جو پارک وغیرہ بنا ہوا ہے یہ بلکل میں دو سو فٹ روڈ کے اوپر ہے اس میں گراؤنٹ پے بھی دکان ہے گراؤنٹ پے بھی فسٹ فلورم اے دو سو فٹ مین دو روڈ پے کمرشلیز عام پوری اس بیز ہیں جس پہ بھی ہم چنوج کی ہیں غلط نہیں ہے تو جیس پارک میں کھڑے میں ہے یہ بھی ایک اس بی ہے نہیں نہیں بالکل یہ سمجھے کار پارکنگی یہاں سے ایز بیاں پیچھے سے شروع ہوتی یہ پیچھے سے جہاں پر آپ کا یہ دفتر بناوا یہ ایز بیاں ہیں جی تو اس کے اندر جو منیمم جو شاپ آپ بتا رہے ہیں ایٹی سکواری آٹ کی بتا رہے ہیں فیفٹین سکواری آٹ کی بتا رہا ہوں پچاس سکواری آٹ کی پچاس سکواری آٹ کی کتنے تک میں آپ کو دیں گے اس وقت پچاس سکواری آٹ کی جو دکان ہے وہ آٹھ لاکھ روپے کی کمیں یہ تقریباً جو اینا راؤنڈ آب آٹ کر کے دیں تو پندرہ ہزار روپے سکواری آٹ بن گیا پندرہ ہزار روپے سکواری آٹ بن گیا تو پچاس سکواری آٹ کی آپ کی منیمم چھوٹی شاپ ہے اور اس میں میکسیمم کتنی بڑی شاپ ہے میکسیمم اس میں گراؤنڈ فلور پہ ہیں سو سکواری آٹ کی شاپ ہے جو کہ آپ کو ستائیس لاکھ روپے کی ملے اس کا جو دیزائن ہے وہ لے آٹ ہے وہ کس طرح بنایا ہے ہے یا ڈائریک گراؤنڈ یہا ہے اس میں گراؤنڈ فلور ہے پسٹ فلور ہے سیکنڈ فلور ہے یہ گراؤنڈ فلس تھری بیلڈنگ بن نریی ہے جس میں سکھ شاپ کسی بھی کسیم کا کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں کسی بھی کسیم کا کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں کچھ بھی پلمبری کا کچھ بھی کام آپ اس میں چھوٹی سیک دکان لگا سکتے ہیں continues جس پانے دارے ہیں میں آپ نے کیوریوٹس کو بتاتا چلوں کہ آٹھ لاکھ کی دکان میں آپ نے چار لاکھ بھرے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی دکان ریڈی ہوگے اور آپ اس کو رینٹ آؤٹ کر کے دیکھیں نا اس مہنگائی کے دور میں ہر کوئی اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہے ہم نے ایسی ایسی چیزیں لائی ہیں تاکہ ہر بندہ اس سے مفید ہو سکے جی یہ گھڑ ہو گیا یہ گراؤن پلس پور ہے گراؤن پلس تھری ہے گراؤن پلس تھری ہے جی تو ماجد بھائی یہ تو بہت اچھا آپ نے سینریو بنایا ہے اور کچھ میرے ویورز کو بتانا چاہیں گے اس کی بھوکنگ کب سے سٹارڈ ہے کچھ بتائیں اس کی بھوکنگ ہے الحمدللہ سٹارڈ ہو چکی ہے میں آپ کے ویورز سے روکیسٹ کروں گا کہ جلد سے جلد وزیٹ کریں مینیمم کتنے ریٹ کے اوپر داؤن پیمنٹ پر اس کی بھوکنگ کراتے ہیں اس کی صرف اور صرف ڈاؤن پیمنٹ ہے دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے سے آپ بھوکنگ کرائیں پانچ ہزار سے چھ ہزار روپے آپ منٹل انسٹرالمنٹ دیں اور پانچ سال کے شیلول پہ آپ ہم سے یہ دکان بھوک کروا سکتے ہیں یعنی دو لاکھ روپے دے کے پانچ سال کے لیے آٹھ لاکھ کی دکان شوپ بھوک کرالے تو یہ مہینہ کیا بن گیا چھ ہزار پانچ سو روپے بن گیا مہینہ چھ ہزار سات ہزار چھ ہزار میں تو میرے خواہد ہے تو اتنا تو ایک عام آدمی گھڑ کے ماں بے کھا جاتا ہے بالکل ایسے ہیں ہر کسی کی اپنی انویسمنٹ اور یہ جی ایف ایس کی لیگیسی رہی ہے کہ ہم نے اپنے اچھے اچھے بیشمار پوجیس کی ہے پانچ سال کے اندر ہے کہ وہ آدمی بھی لے لے گا جس کی اگر روڈ کے اوپر پان کی دکان بھی ہے بلکل ایسے ہیں اگر کسی کی پان کی دکان ہے تو وہ چھ ساڑھے چھ ہزار منتلی دے کے اور اپنی دکان بھوک کروا سکتے ہیں چھ ساڑھے چھ ہزار نوٹ بیڈ یار یہ تو کوئی بڑا مانڈ نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے نا آسان ایک ساتھ میں چھ ہزار ساڑھے چھ ہزار روپے آپ انسٹالمنٹ دیں اور اپنی دکان کے مالے چلیں بہت زبردست ہوگی ہے یہ تو ہماری بات تھی ریگل کے حوالے سے ذرا سوسائیٹی کے بارے میں بتائیں آپ یہاں پہ بیورک کرتے ہیں جی بلکل یہ ناٹ تاؤن ویلاز ہیں جو کہ آپ کو ہم اندر لے کے چلیں گے ویزٹ کریں گے اس کی ڈیولیپمنٹ دکھائیں گے ہم اس میں ایک سو بیزگرز کے سنگل سٹوری اور ڈبل سٹوری ویلاز دے رہے ہیں آپ آئے تو میں آپ کو اس پہ بھی بریف کرتا ہوں آپ کو ویلاز ویزٹ کرتا ہوں نہیں ابھی تو میں آپ سے معذرت خواہوں کیونکہ میں اپنے بیورک کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت میں جو آیا ہوں یہاں پر میں اپنے دوسرے پروجہ کو کور کرنے کے لیے آیا ہوں ایک اوورال میں سرسری دکھا دوں گا میں لیکن کسی اور وقت میں آپ کو میری زائد بھائی سے بات ہو چکی ہے زائد بھائی نہ مولا انشاءاللہ آشورہ کے بعد آفان بھائی آپ پون کر کر مسترابطہ کریں تو پھر اس وقت میں آپ کو تکلیف دوں گا پھر آپ میرے ویزٹرس کو میرے ویورٹس کو دکھائیے گا انشاءاللہ تینکیو تینکیو آفان بھائی آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا تینکیو سو میں جزاک اللہ تینکیو سو ویورٹس آپ نے ماجد بھائی کی باتیں سنی میٹر کے بارے میں آلڈی بتا چکا ہوں کہ اب آنے والے وقت کے اندر سب یہی نوے میٹر روڈ ہے جو اس وقت بلڈر اور علاٹیز کے پاس ہوگا اور ایک عام آدمی یہاں پر پروپرٹی انویسٹ کرے گا کیونکہ اسی روڈ کے اوپر آگے جا کے مروہ ہلویو ہے فلک ناز ہے اور پھر اسی کے رائٹ کے اوپر آپ کا اگر دیکھیں جائے سیکٹر بارہ کے اندر الغفور ہے تو بہت تیزی سے یہ جگہ جو ہے آباد ہو رہی ہے تو آئیے آکر یہاں پر آکے بکنگ کروائیے اور یہاں پر اپنا حصہ ڈالیجئے کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بولیں کہ ہم تو کچھ لینی سکتے ہیں آپ تو پھر کراچی میں کوئی جگہ آپ کو ملے گی بھی نہیں تو یہ بلکل ڈسٹرک سینٹر ہی کہلاتا ہے جسٹ بلکل آپ اس وقت کھڑے میں عبداللہ کمپلیکس جو فلیٹس بنے میں اس کے بلکل بیہائنڈ ہم کھڑے میں کلچہ نے کازم کے ساتھ اور بہت اچھی لوکیشن ہے اس کا فیوچر بہت برائیڈ ہے آنے والے وقت کے اندر آپ کو یہاں پر بھی جگہ نہیں ملے گی تو چھے لاغ چھے آدار پانچ سو روپے کے اوپر اسٹالمنٹ پہ اگر آپ کو یہاں پر شاپ آویلیبل ہے تو آ کر اپنا فیوچر سیپ کریں اور اپنی دکان یہاں پر بک کرائیں انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں کہ یہ چھے آٹھ لاک کی شاپ آپ کی جو ہے سولہ لاک کی ہو جائے گی اور یہی شاپ آپ کی چالیس لاک کی ہو جائے گی تو کیونکہ یہ مین روڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا سرویس روڈ چلے گا یہ بنے گا اور آنے والے وقت کے اندر یہ ساری جگہ بہت گولڈن ہو جائے گی تو پیچھے سارے بینگلوز ہیں تو بہت اچھا ریگرلینوں نے یہاں پر لانچ کیا ایک پروجیک اور اسی طرح ایم آر آر الیکٹرک زون اور ایم آر آر شاپنگ زون بھی یہی پر ہی آرہا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا یہ ویلوگ بھی اچھا لگا ہوگا میں محمد اپان شیخ آپ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ